وزیر داخلہ مواصل نکوی کی رحیم یار خان میں پولیس گاریوں پر حملے کی مصممت مواصل نکوی کا بارہ پولیس اہلکاروں کی شہادت پر گہنے دکھا اصحار وزیر داخلہ مواصل نکوی کا شہید پولیس اہلکاروں کو خراج تحسین زخمی پولیس اہلکاروں کیلئے جلد سے ہدیابی کی دعا کی شہدہ کے لواحقین کے ساتھ کرے ہیں مواصل نکوی کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے وزیر داخلہ مواصل نکوی کی رحیم یار خان میں پولیس گاریوں پر حملے کی مصممت بارہ پولیس اہلکاروں کی شہادت پر گہنے دکھا اصحار کیا شہید پولیس اہلکاروں کو خراج اقیدت بھی پیش کیا وزیر داخلہ مواصل نکوی کی زخمی پولیس اہلکاروں کے لئے جلد سے ہدیابی کی دعا شہدہ کے لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں مواصل نکوی کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے آجی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی شیخ زید ہسپیٹل رحیم یار خان آمد گزشتہ راڑاکوں کے حملے میں زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں کی آیادت کی سیکیٹری ہوم پنجاب نورل امیم مینگل سمیت سینئر پولیس افسران ہمرا زیر علاج زخمی اہلکاروں کی حیریہ دریافت کی جلد سے ہدیابی کیلئے دعا کی آجی پنجاب کی زخمی اہلکاروں کو علاج معالج کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے آجی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی شیخ زید ہسپیٹل رحیم یار خان آمد گزشتہ راڑاکوں کے حملے میں زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں کی آیادت کی سیکیٹری ہوم پنجاب نورل امیم مینگل سمیت سینئر پولیس افسران ہمرا زیر علاج زخمی اہلکاروں کی حیریہ دریافت کی جلد سے ہدیابی کے لئے بھی دعا کرائی گئی آجی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی میڈیا سگفتگو پولیس اہلکاروں پر حملے کا مرکزی ملزم بشریش شہر انجام کو پہنچ گیا ڈاکٹر عثمان انور آپریشن جاری ہے ان کے ایسا کہنا ہے ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا ہوم سیکیٹری نورل امیم مینگل بھی آجی کے ہمراہ تھے ایڈیشنل آجی جنوبی پنجاب محمد کامران زخمی اہلکاروں کی عادت کے لئے شیخ زیادہ ہسپٹل گئے ایڈیشنل آجی جنوبی پنجاب نے میڈیا سے گفتگو بھی کی آئی آپ کو سنواتے ہیں بڑا سانیہ ہوگا ہے جی بارہ شاتیں ہماری اور سات آٹھ لوگ زخمی ہیں اس میں آپ نے ساروں کے حالت دیکھ لی ہے ایک ہمارے کرٹیکل ہے باقی ہے ماشاءاللہ سٹیبل ہیں ابھی اور ڈی پیو صاحب اے ایس پی صاحب ابھی وہاں پہ کچھے کے علاقے میں ہیں وہ وہاں پہ کر رہے ہیں اور ایسی وہاں پہ جو آپریشن ہے ابھی رات کو دیکھیں گے صبح دیکھیں گے اس میں پوری ایک ٹیم بیٹھ گئی ہے اور انشاءاللہ ان کو کیفر قدار تک پنچائیں گے مہت بڑا ہمارا نقصان ہوا ہے ہم ان کو ایچھے گسیں گے ان کے اندر اور ان کے اندر گھوز کے ان کے جو ان کا اس کا جو ہمارا نقصان ہوا ہے اور جو ہماری قربانی دیا ہمارے جوانوں نے شاہدتے دیا اس کو رائے کا نہیں جانے دیا ایک سال کے دوران پر کتنے اہتناک ہمارے شہید ہوئے ہیں اور کتنے ڈھاکوں کو علاج کیا گیا اس مقابل جی اس مہینے میں ہمارے تین یہ تیسرا واقعہ ہے جی اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کچھے بھونگ کے پیچھے آکا بھونگ میں تین شاہدتے ہوئی ہیں راجنپور میں دو شاہدتے ہوئی ہیں یہ بارہ شاہدتے آج ہوئی ہیں یہ کچھے میں ہماری بڑی شاہدتے ہیں اس کے علاوہ ابھی تک تو جتنا پچھلے ڈیڑھ سال سے آپریشن چل رہا تھا ابھی تک تو ہم انہی کا نقصان کر رہے تھے جو ہمارا یکم مہی کو بھی یکم اگست کو بھی جو بکوا ہوا اس میں چار ان کے شہروں کو درکوشوں کے اندر ہم جا کے ہمارے ٹیم نے گئی تھی اور چار ان کو ہم مار کے آئے تھے اور دوران میں پچھلے سال کے اندر بھی انٹیلیجنس بیز اپریشن کے ذریعے ان کے بہت سارے ساتھیوں کو ہم نے کائفرے کردار تک پہنچایا ہے سر آرے بارہ موسن لکھی نے آج اس سے مقادق اپنا بیان جا رہی کیا ہے تو آپ کہیے گا کہ اب کچھے میں کیا فورس کی مدد بھی جائے گی پولیس گھوٹ پائٹ کرے گی یا کسی اور پولیس کو کولیٹر ڈیمیج کا خطرہ ہے آخر کیوں نہیں کچھے کے ڈاکو کابو آتے ہیں جی آپ کو پتا ہے کہ یہ جو علاقہ ہے جہاں سے آئے ہیں یہ شر اور کوش جو ہیں یہ سندھ کے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک جائنٹ آپریشن اس کے لیے پلائن ہوگا انشاءاللہ تعالی جی جس میں پنجاب پولیس سندھ پولیس اور باقی لائن فورسمنٹ ایجنسیز کی بھی سپورٹ لی جائے گی اور ایک مکمل پوپر ہومور کر کے اس کو آپریشن کو کیا جائے گی ابھی تک تو ہمارے پاس ایسے کوئی لاپتہ کی اطلاع نہیں ہے جی ابھی ڈی پیو صاحب ہمارے آ کے موقع پر ہی ہے وہیں پہ ہے اور ہماری جو شہادت ہوئے ہیں ان کی مہیتیں لے کے آ رہے ہیں وہ ایک چل آئے گا تو ابھی تک ہماری اطلاع کے مطابق جو شہید ہیں اور باقی زخمی یہاں پہ ہیں اس طرح کے جتے بھی واقعات ہوتے ہیں ہم نے رکھا کہ کچھے میں بیشیوں آپریشنز کیے گئے اور حکومت کا مطلور روپیا بھی خرج ہوتا ہے لیکن ابھی تر خاطرہ ایسی کیا بجوعات ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ کامیابی نہیں حاصل کر پاس پولیس نے پر سکیٹرجی نہیں بنائی ایسی کہ کچھے میں جو ہے اور ڈاپوں کا فضاعت اللہ کمہ کیا جائے یہ سوالے سے کیا کہیں گے آپ جی بلکل اس میں سکیٹریجی بنائی ہے پچھلے ایک سال سے بیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کر رہے ہیں اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ان علاقوں کا آپ لوگ کسی علاقے کے ہیں کہ ایکسیبیلیٹی اس علاقوں کی اور خاص طور پر یہ وہ ٹائم ہے جس میں دریا پانی چڑھ جاتے ہیں اور علاقوں میں گھسنا ہمارے لئے مشکل ہو جاتا ہے اور کمہات کی فصل آیا جاتی ہے دس دس بارہ فٹ کی فصل ہے جس کی وجہ سے آپ اندر نہیں ہو سکتے اور آج بھی انہوں نے اسی فصل کا کمہات کی فصل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایمبوش کیا ہے ہمارے لوگوں کی جو شپٹی چینج ہو رہی تھی ایک ٹیم کو چھوٹ کے دوسری ٹیم کو لے کے آ رہے تھے واقعہ اس میں انہوں نے ایمبوش کیا ہے وزیر داخلہ سید محسن نکوی کا پولیس شہدہ کے لئے بڑا اعلان وزیر داخلہ نے میڈیے سے گفتگو میں کہا کہ پولیس شہدہ خود تقمہ شجاہ دینے کی تجویز پیش کر دی ہے جنہوں نے یہ ثانیہ کیا ہے ان کا انجام برا ہوگا پوری پاکستان کے لئے بڑا ثانیہ ہے وفاقی حکومت کی جانب سے تمام مدد فراہم کی جائے گی پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس معاملے کو اچھی طرح دیکھ رہی ہے وزیر داخلہ محسن نکوی کا نماز جنازہ کے بعد شیخ زید ہاسپٹر رحیم یارخان کا دورہ وزیر داخلہ کی زخمی پولیس ہلکاروں کی شیخ زید ہاسپٹر میں ہدایت آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہے کہ وزیر داخلہ سید محسن نکوی کا پولیس شہدہ کے لئے بڑا اعلان وزیر داخلہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پولیس شہدہ کو طبعہ شجاہ دینے کی تجویز پیش کر دی گئی ہے جنہوں نے یہ ثانیہ کیا ہے ان کا انجام بہت برا ہوگا پورے پاکستان کے لئے بڑا ثانیہ ہے وفاقی حکومت کی جانب سے تمام مدد فراہم کی جائے گی پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس معاملے کو اچھی طرح دیکھ رہی ہے وزیر داخلہ معاصل نکوی کا نماز جنازہ کے بعد شیخ زیدہ ہسپیٹل رحیم جرخان کا دورہ وزیر داخلہ کی زخمی پولیس اہل کارو کی شیخ زیدہ ہسپیٹل میں آئے عادت مزید کیا کہتے ہیں آئیے آپ کو سنواتے ہیں آنے آئے پورے پاکستان کے لئے اور اس ٹائم پہ کبھی تھوٹی جرح پہلے منہ سب نے جنادے اٹینڈ کی ہیں فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے تمام اسسٹنس جو بھی چاہیے رینجز بھی وہاں ویلیبل ہے باقی سارے جس طرح کی بھی اور اسسٹنس آگے چاہیے ہوگے ہم اویلیبل کریں گے جو جوان شہید ہوئے ہیں ان کے لئے تمگہ شجاعت ہم نے ریکمینڈ کر دی ہے اور پلس جو جو اور معاملات ہیں اس میں ہم جتنی اسسٹنس ہو سکتے ہیں وہ دیں گے ماشاء اللہ پنجاب گورنمنٹ پنجاب پولیس اس کو ٹیکل کر رہی ہے چیزوں کو اور بتا سکتا ہوں کہ جن جنہوں نے کیا ہے ان کا انجام بنا ہوں رحیم یار خانم آج کم میں پولیس جوان کی شہادت کا معاملہ داکو کے حاملے میں زخمی حلقاروں کی روحی سے گفتگو کہتے ہیں کہ اپنی ڈیوٹی ادا کرنے کے بعد گھر واپس آ رہے تھے ہر جمعہ نفری تبدیل ہوتی ہے گنے کے کمات سے گزر رہے تھے گنے کے کمات میں داکو گھات لگا کر چھپے ہوئے تھے پہلے ڈاکو نے راکٹ لانچر مارا گنے کے کمات سے گزرنے پر پندرہ سے بیس ڈاکو نے فائرنگ کر دی مزید کیا کہتے ہیں ہاں یہ آپ کو سنواتے ہیں جو میرا چینجیں گھن دیئے نفری دینا اٹھوں کیمپتوں جو واپس آ رہے تھے تقریباً ساڑک سادہ ٹائم سے اٹیک ہویا گنے دیوے چھپے ہوئے تھے راکٹ لانچر مارے نے پہلے ہونا اس بعد فائرنگ شروع کرتے تھے جو ابھی فائرنگ کیتی ہے سیوی لیکن بہت زیادہ وی تو پنجی بندیاں فائرنگ کیتی ہے بہت زیادہ تقریباً وی تو بھائی لڑتے سی ٹوٹل جڑے آ رہے سی دو گھڑیاں گاڑیاں آ رہی ہیں سی فائرنگ بہت زیادہ سی گنے دیوے چھپے سی ملکل کلوز بیٹھے سی زرور سڑک دنال جس نے مٹیک کیتا ہے پھر ہم چھٹی پہ آ رہے تھے تو ڈاکو نے فصل کمان میں گھات لگا کے بیٹھ رہے تھے جیسے ہماری گاڑی کمان کے پاس سے گزرینا پندرہ بیس ڈاکو سے تقریباً تو انہیں یک دم ایک دم فائرنگ کر دی ہمارے گاڑی کو وزیر داخلہ سید محسن نکوی کا پولیس شہدہ کے لیے بڑا اعلان وزیر داخلہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پولیس شہدہ کو تقمہ شجاعت دینے کی تجویز پیش کر دی جنہوں نے یہ ثانیہ کیا ہے ان کا انجام برا ہوگا پورے پاکستان کے لیے بڑا ثانیہ ہے وفاقی حکومت کی جانب سے تمام مدد فراہم کی جائے گی پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس معاملے کو اچھی طرح دیکھ رہی ہے وزیر داخلہ محسن نکوی کا نماز جنازہ کے بعد شیخ زید ہسپٹل رحیم جار خان کا دورہ وزیر داخلہ کی زخمی پولیس اہل کاروں کی شیخ زید ہسپٹل میں عیادت مزید کیا کہا ہے آئیے آپ کو سنوا کے ہیں اس ٹائم پہ ہمیں تھوٹی جرح پہلے ہم نے جنادے ٹینڈ کی ہیں فیلڈ گورمنٹ کی طرف سے تمام اسسٹنس جو بھی چاہیے رینجرز بھی وہاں اویلیبل ہے باقی سارے جس طرح کی بھی اور اسسٹنس آگے چاہیے ہوگئے ہم اویلیبل کریں گے جو جوان شہید ہوئے ہیں ان کے لئے تمگہ شجاعت ہم نے ریکمنٹ کر دی ہے اور پلس جو جو اور معاملات ہیں اس میں ہم جتنی اسسٹنس ہو سکتی وہ دیں گے ماشاء اللہ پنجاب گورمنٹ پنجاب پولیس اس کو ٹیکل کر رہی ہے چیزوں کو اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں جنہوں نے کیا ہے ان کا انجام پورا ہوں گا بڑا سانے آئے ہیں وزیر داخلہ سید محسن نکوی کا پولیس شہدہ کے لئے بڑا اعلان پولیس شہدہ کو تغمیہ شجاعت دینے کی تجویز پیش کر دی رہیمیار خان میں جنہوں نے یہ ثانیہ کیا ان کا انجام پورا ہوگا پورے پاکستان کے لئے بڑا ثانیہ ہے وفاقی حکومت کی جانب سے تمام مدد فراہم کی جائے گی اسی حوالے سے مزیدہ میں تفصیلات سے اگاہ کریں گے آسم صدیق جی آسم اگاہ کیجئے گا وزیر داخلہ محسن نکوی کا پولیس شہدہ کے لئے بڑا اعلان ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں وزیر داخلہ سید محسن نکوی آج پہ ہیمیار خان آئے تھے کیونکہ ایک بہت بڑا ثانیہ رہیمیار خان میں پیٹا ہے جس میں بارہ پولیس شہد ہوئے ہیں ان کی نماز جنازہ صادق شہید پولیس شہد رہیمیار خان میں دار کی گئے تھی وزیر داخلہ سید محسن نکوی نے اس میں شرکت کی اس کے بعد وہ چیزت ہاسپیٹل گئے کیونکہ اس واقعے میں آٹھ پولیس حالتر جو ہیں وہ سخمی ہوئے تھے ان کی ایجادت کی وزیر داخلہ نے اس وقت موقع پر ان کا کہنا تھا انہوں نے لیکن جو انہوں نے یہ ثانیہ کیا ہے ان کا انجام بھولا ہوگا اور خاص طور پر انہوں نے بڑا اعلان کیا ہے شہدہ کے لیے کہ شہدہ کو ممگاہ شجاعت دینے کی تقویش پیش کرتی ہے وفاقی حکومت کو ان کو شجر سخمہ شجاعت دیا چاہے اس کے علاوہ وزیر داخلہ سعید محسن نتوی کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت تمام مدد فرام کرے گی کچھا پرچھن میں دینچرز یا اور کوئی مدد چاہیے تو وہ وفاقی حکومت تمام مدد فرام کرے گی اس کے علاوہ پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس اس معاملے کو دیکھ رہی ہے مگر جنہوں نے یہ ثانیہ کیا ہے ان کا انجام پورا ہوگا اور اس کے لیے وفاقی حکومت مدد فرام کرے گی جو ان کو ضرورت ہوگی ان کو وہاں پر وفاقی حکومت کی طرف سے مدد فرام کی جائے اس کی وزیر داخلہ نے بڑا اعلان کیا ہے شہدہ کے لیے کہ ان کو تمغہ سجاد دینے کے لیے تشویز پیچ کی ہے کہ جو شہدہ ہیں پولیس کے ان کو تمغہ سجاد پیچ کیا جائے کیونکہ برستہ روز ایک واقعہ پیچا ہے جب پولیس حلکار اپنی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد پندر دن بعد اپنے گھروں کو واپس آ رہے تھے تو ان کی گاڑی کچھے میں پھنس گئی نامرسائد حالات کی وجہ سے تو وہاں پا گھات لگاہے ہوئے داکو پندرہ سے تیس داکو نے ان پر فائرنگ بھی کی راکھر لنٹر سے حملہ کیا جس کے بعد بارہ پولیس نائر کا شہید ہوا تھے اور آٹھ زخمی ہوئے تھے آج ان کی نمازیں چنا جائے سادت شہیر پولیس نائن صحیح نیاخان میں دعا کی گئی جہاں پر وزیر داخلہ صحیح محسن نکوی نے شرکت کی اس کے بعد جب ہسپیٹل گئے انہوں نے جو زخمی ہیں ان کی عیادت کی ان کو بہترین تیبیس کے آر کے پامی کرنے کے حوالے سے ہدایات بھی دیکھ گئی اور اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پر بڑا اعلان بھی کیا کہ شہدہ کو تمہارے سے داد دینے کے حوالے سے تیبیس پیش کر دی گئی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جنہوں نے یہ ثانیہ کیا ان کے انجام برا ہوگا جیسے جیاسم صدیق بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے آپ کو بتا رہی ہیں وزیر داخلہ سید محسن نکوی کا پولیس شہدہ کے لیے بڑا اعلان پولیس شہدہ کو تغمیہ شجاعت دینے کی تجویز پیش کر دی جنہوں نے یہ ثانیہ کیا ان کا انجام برا ہوگا رحیم یار خان پورے پاکستان کے لیے بڑا ثانیہ ہے وفاقی حکومت کی جانب سے تمام مدد فراہم کی جائے گی پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس معاملے کو اچھی طرح دیکھ رہی ہے وزیر داخلہ محسن نکوی کا نماز جنازہ کے بعد شیخ زید ہسپٹل رحیم یار خان کا دورہ وزیر داخلہ کی زخمی پولیس سہلگاروں کی شیخ زید ہسپٹل میں عیادت اب روحی کی سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں وزیر داخلہ سید محسن نکوی کا پولیس شہدہ کے لیے بڑا اعلان پولیس شہدہ کو تغمر شجاعت دینے کی تجویز پیش کر دی جنہوں نے یہ ثانیہ کیا ان کا انجام بڑا ہوگا پورے پاکستان کے لیے بڑا ثانیہ ہے وفاقی حکومت کی جانب سے تمام مدد فراہم کی جائے گی پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس معاملے کو اچھی طرح دیکھ رہی ہے وزیر داخلہ محسن نکوی کا نماز جنازہ کے بعد شیخ زید ہسپٹل رحیم یارخان کا دورہ وزیر داخلہ کی زخمی پولیس اہلکاروں کی شیخ زید ہسپٹل میں آئیادت اپڈیٹ کریں آپ کو وزیر داخلہ سید محسن نکوی کا پولیس شہدہ کے لیے بڑا اعلان پولیس شہدہ کو تقمہ شجاعت دینے کی تجویز پیش کر دی جنہوں نے یہ ثانیہ کیا ان کا انجام برا ہوگا پورے پاکستان کے لیے بڑا ثانیہ ہے وفاقی حکومت کی جانب سے تمام مدد فراہم کی جائے گی پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس معاملے کو اچھی طرح دیکھ رہی ہے وزیر داخلہ محسن نکوی کا نماز جنازہ کے بعد شیخ زید ہسپٹل رحیم یارخان کا دورہ وزیر داخلہ کی زخمی پولیس اہلکاروں کی شیخ زید ہسپٹل میں آیا دے ملگن بیک رحیم یارخان میں پولیس کی گاڑیوں پر ڈاکوں کے راکٹ لانچر سے حملہ گاڑیوں پر سوار بارہ پولیس اہلکار شہید آٹھ زخمی ہوئے ایلیٹ فورس کا جوان احمد نواز لا پتا احمد نواز کے برسہ احمد نواز کو تلاش کرنے شیخ زید ہسپٹل پہنچ گئے احمد نواز کا تعلق لیاقت پر سے ہے احمد نواز کی والد کا کہنا ہے نماز جنازہ کے بعد شام ساڑھے پانچ بجے احمد نواز کا فون آیا تھا بیٹے نے گھر سے واپسی کا فون پر بتایا تھا اپڈیٹ کریں آپ کو رحیم یارخان میں پولیس کی گاڑیاں پر ڈاکوں کا راکٹ لانچر پر حملہ گاریوں پر سوار بارہ پولیس سے ہلکار شہید آٹھ سخمی ہوئے ایلیٹ فورس کا جوان احمد نواز لا پتا احمد نواز کے ورسہ احمد نواز کو تلاش کرنے شیخ زید ہسپٹل پہنچ گئے احمد نواز کا تعلق لیاقت پر سے ہے نماز نے سر کے بعد شام ساڑھے پانچ بجے احمد نواز کا فون آیا تھا بیٹے نے گھر سے واپسی کا فون پر بتایا فورس میں ہے وہ کل ڈیوٹی سے واپس آ رہا تھا کیونکہ کچھے کے علاقے میں ہے جب وہ راستے میں تھا تو ان پہ ڈاکوں نے حملہ کر دیا جیسے کچھ جوان شہید ہو گئے اور کچھ زخمی ہو گئے تو زخمیوں کو انہوں نے ایدھر زیادہ اسپتال میں پچھا دیا جو ڈیوٹی ہیں تھیں وہ سادھکا بات پہنچائیں تو ہمیں پتا چلا کوئی تقریباً ساڑھے ساتھ بجے تو ہم اسے پتا کرنے کے لیے آئے تو نہ تو وہ ادھر زخمیوں میں ملا نہ وہ ڈیوٹیوں میں ملا تو پولیس سے جو بھی یہاں اسپسران تھے ان سے پوچھا تو وہ کہہ رہ کے کہ ادھر اب جوان ہمارے گئے ہیں وہ بھونڈ رہے ہیں لیکن ابھی تھا ان کا کوئی پتا نہیں چلا کہ وہ کدر ہے میں احمد نواز کا بھائی ہوں احمد نواز ہمارا بھائی ایلیٹ فورس میں تھا ادھر کچھے ماچکے میں اس کی ڈیوٹی تھی ڈیوٹی کر کے وہ واپس آ رہا تھا تو راستے میں لیٹ نکالا ہے انہیں پولیس والوں نے حالات خراب تھے تو انہیں جلدی نکالنا چاہیے تھا ادھر سے تو پولیس کی گاڑیاں راستے میں خراب ہو گئی ہیں اس پر ڈاکوں نے حملہ کر دیا راکل لانچر مار رہے ہیں فائرنگ کی ہے کچھ جوان شہید ہو گئے ہیں کچھ زخمی ہیں ہم رات ساڑھے دس بجے کے در پھر رہے ہیں کوئی بات نہیں سن رہا ہے ہماری ہم نے ڈیڈ باڈیز میں بھی دیکھا ہے اس کو زخمیوں میں بھی دیکھا ہے ساتھ کا بات انہوں نے کہا جائیں ہم ساتھ کا بات بھی گئے ہیں وہ میسنگ ہے رات سے ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا پولیس والے کوئی پراپر گائیڈ نہیں کر رہے ہیں تو میرا وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان سے یہ مطالبہ ہے اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان آرنور صاحب سے کہ میرے بھائی کو بازیاب کروایا جائے اور اب یہ کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ کچھے کے ڈاکوں نے انہیں اغوا کر لیا ہے تو ہم بڑے پریشان ہیں ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اگر انہیں اغوا بھی کیا گیا تو ان کے جو ڈاکوں کے مطالبات ہیں وہ مطالبات پورے کیے جائیں اور ہمارے بھائی خور رہا کروایا جائے شہدائے پولیس کے احسان ہے سواب کے لیے پولیس نائن بحاول پر میں نماز جمعہ کے بعد خصوصی دعا لسٹک پولیس آفیسر اسسر فراز نے دعایہ تقریب خصوص شرکتی ڈی پیو بحاول پر کہتے ہیں شہدائے پولیس کا سر فخر سے بلند کیا پولیس جوان اپنے فرائض منصبی کے دفعہ کے لیے کسی قربانی سے درائق نہیں کریں گے مزید جانیں گے تاہر جو یہ اسے جیتا ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے شہدائے رہیمی آرخان کے لیے آج پولیس سائن بحاول پر میں بھی دعایہ تقریب کا اتمام کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نیچرلی آپ نے درست فرمایا کہ واقعہ کا دکھ تکلیف تمام پاکستان قوم کو تو ہے ہی ہے لیکن بالخصوص جو ریجن ہے بحاول پر کا اس میں رہیم جار خان بحاول پر بحاول نگر ان ساروں کو بہت زیادہ اور پولیس کے تو تمام ہی جتنے بھی رینکس ہیں ان سب کے اندر اس کی تکلیف کو محسوس کیا جا رہا ہے لیکن بعد یہ ہے کہ اس دکھ اور تکلیف کے ساتھ ساتھ یہ اسرہ کی عظیم قربانیاں جو ہیں یہ ہمیں حوصلہ بھی دیتی ہیں پنجاب پولیس کی جتنی تاریخ ہے اس کے اندر آپ کو بے پناہ ایسی قربانیاں ملتی ہیں جس میں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جہاں جا رہے ہیں ہم ڈیوٹی کرنے کے لیے وہاں چلنجز ہی چلنجز ہیں وہاں کس قسم کے حالات ہیں اس کے باوجود آج تک کسی جوان نے کبھی انکار نہیں کیا کبھی کسی نے سستی کا مظاہرہ نہیں کیا کسی نے کبھی بہانہ نہیں بنایا ہمیشہ جا کے اپنی جانوں کو ہتیلی پر رکھ کے ڈیوٹی سر انجام دیتے رہتے ہیں اور شہادت ویسے تو ہم سب کا ایک نصب اللہین رہتا ہے ہم سب کی خواہش رہتی ہے اور جو چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے آج بھی ہم نے دعا بھی ان کے حق میں کی ہے ان کی فیملیز کو بھی ہم اون کریں گے حکومت پنجاب نے بھی ان کا ہمیشہ خیال رکھا ہے تو میں نے اور اپنے جی سپاہ نے بھی آج بھی اس عمر کا یادہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس قربانی کے اوپر بیلڈ کریں گے جو لوگوں کا ٹرسٹ ہے اس کو ہم مزید اپنے اندر جو ہے سمویں گے اور انشاءاللہ بہتر سے بہتر عوام کی خدمت کریں گے انشاءاللہ بلکل جی بہتر سے بہتر عوام کی خدمت کا عیدہ کیا جا رہا ہے اور آج اس حوالے سے پولیس آئین بحاول پر میں دوئیہ تقریب جو ہے شہدہ ریمیار کی کائن اکاد کیا گیا ہے جی تاہیر جوئیہ بہتر شکریہ شہدہ کے لئے دعائے مغفرت اور زخمیوں کی سہتیابی کے لئے دعا بھی کرائی گئی ایسی کا کہنا تھا کہ کچھے میں قیام ایمن کے لئے بھرپور کردار ادا کریں گے فورسز کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی اپریٹ کریں آپ کو سادقاباد میں اسسنٹ کمیشنر راشد اکبال کے ذریعے صدارت امن کمیٹی کا اجلاس ولدیہ حکام سمیت دیگر میکمجات کے ممران کی شرکت ماشکہ میں پولیس پر حملک کی شدید مزمت کی گئی شہدہ کے لئے درائے دعائے مغفرت اور زخمیوں کی سہتیابی کے لئے دعا بھی کروائی گئی کچھے میں قیام ایمن کے لئے بھرپور کردار ادا کریں گے اسسنٹ کمیشنر راشد اکبال کیسا کہنا ہے فورسز کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی ملدان نحیم یارخان کچھے کے علاقے میں پولیس جوانوں کی شہاد ڈسٹک بار اسوسییشن ملدان نے آج یوم سوگ منانے کا اعلان کر دیا جنرل سیکرٹی ڈسٹک بار سید عریف حسن شاہ کا کہنا تھا پولیس اہلکاروں پر حملے کی شدید مضمت کرتے ہیں شہدہ اہلکاروں کے اہل خانہ سے دلی تعاصیت کرتے ہیں کل بروز ہفتہ ڈسٹک بار حال میں پولیس شہدہ کے سال سواب کے لئے دعایا تقریب کا اینعقاد کیا جائے گا آپ کو بتا رہی ہیں کہ ملدان میں نحیم یارخان کچھے کے علاقے میں پولیس جوانوں کی شہادت ڈسٹک بار اسوسییشن ملدان نے آج سوگ بنانے کا اعلان کر دیا پولیس اہلکاروں پر حملے کی شدید مضمت کرتے ہیں شہید اہلکاروں کے اہل خانہ سے دلی تعاصیت کرتے ہیں کل بروز ہفتہ ڈسٹک بار حال میں پولیس شہدہ کے سال سواب کے لئے دعایا تقریب کا اینعقاد